سبسکرائب کریں آل برڈز بریڈنگ اینڈ کیئر ٹپس چینل کو اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ میری ویڈیوز آپ کو ملیں سب سے پہلے السلام علیکم فرنڈز میں ہوں جوید اکبال ویلکم کرتا ہوں آپ کو اپنے چینل آل برڈز بریڈنگ اینڈ کیئر ٹپس پر دوستو آج کی آپ کو تیتر کے بریڈ دکھانی ہے کیونکہ لاس بریڈ نکل آئی ہے پچھلی ویڈیو میں نے آپ کو اس کے ایگز دکھایا تھے کہ پانچ ایگز لے کر لیے تھے اس پیر نے اب ما شاہ اللہ سے تقریباً چار چیکس نکلے ہیں پانچ ایگز میں سے اور ایک ایگز خراب ہو چکا ہے یہ دیکھیں آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ تقریباً دوسرا دن ہے ان کو یہ دو دن ہو چکے ہیں ان کو نکلے ہوئے یہ دیکھیں ما شاہ اللہ سے اس بار بھی لاسٹ بریڈنگ میں بھی بہت اچھی بریڈ نکلی ہے پہلے تین بریڈنگ میں اس نے تقریباً چھے چیکس نکالے تھے اس بار چار چیکس کیونکہ لاسٹ بریڈ میں کچھ ان کی پراغرس کام ہو جاتی ہے اس لئے آپ کو میں نے اسی سیزن کے بریڈ دکھانی تھی دوستو اگر اس سے پہلے آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ والے بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ میں جو بھی ویڈیو اپلوڈ کروں وہ آپ کے پاس نوٹفکیشن کے ذریعے پہنچ جائے یہ دیکھیں ما شاہ اللہ سے تین دکھنی کے چیکس نکلیں اور ایک ایرانی کا چیکس نکلا ہے یہ آپ کو نظر آ رہے ہوں گے بہت ہی چھوٹے چیکس ہیں اور ان کو ہم دیمک کلاتے ہیں کچھ اگلی ویڈیو میں آپ کو اس کی جو پراک وغیرہ ہے دیمک وغیرہ وہ ڈال کے دیکھاؤں گا کہ کس طرح ڈالتے ہیں اور کون سی دیمک ڈالتے ہیں یہ دیکھیں ما شاہ اللہ سے بلکل ہی ایکٹیو ہیں چاروں کے چاروں یہ دیکھیں یہ تقریباً دو دن کے ہو چکے ہیں یہ دیکھیں ان کے اندر ہم نے کچھ کوڑا وغیرہ ڈالا ہوا ہے کیونکہ ہم جو دیمک کے اندر ڈالتے ہیں تو اس کے ساتھ ہی ہم لکڑی وغیرہ کے جو تینکے وغیرہ وہ بھی ڈال دیتے ہیں یہ دیکھیں اسی جگہ میں نے آپ کو اس کے ایگز دکھائے تھے ایگز لے کر رکھے تھے فی میل نے یہ دیکھیں یہ کافی جو فی میل ہے وہ بلکل ہی چیکس کو پکڑنے نہیں دیتی میں ابھی آپ کو پکڑ کے دکھاتا اگر یہ پکڑنے دیتی یہ دیکھیں ما شاہ اللہ سے اس پیر نے تقریباً چوتھی بار فورت بریڈنگ سیزن میں اس نے چار چیکس نکالے ہیں اور اس سے اسی سیزن میں ہم یہ چیکس اس سے علیہ دہ نہیں کریں گے کیونکہ یہ جو چیکس ہیں وہ سردی اسے مر بھی سکتے ہیں یہ دیکھیں اسی سیزن میں ہم اس چیکس کو انہی کے ساتھ ہی بڑھا کریں گے اگر سیل ہوگے تو ہم ان کو سیل کر دیں گے انہا ہم اس سے علیہ دہ نہیں کریں گے تو پچھلی بار ہم بریڈ لی دی تقریباً پندرہ دن کے ہم نے چیکس اس سے علیہ دہ کر لیے تھے وہ ویڈیو بھی میں آپ کو دکھائی تھی میرے چینل پر اپلوڈ ہو چکی ہے ان کے تقریباً چھے سے ساتھ چیکس نکلے تھے یہ دیکھیں ما شاہ اللہ سے ایکٹیو ہے ابھی کچھ دیر بعد ہم اس کو دوسرے کیج میں شیفٹ کریں گے کیونکہ بریڈ یہ ہم اس لئے کیج رکھا ہے کہ اس میں ہم بریڈ کرواتے ہیں اور دوسرا کیج جب بریڈ ان کے نکل آتی ہے ہم دوسرے کیج میں ڈالتے ہیں کیونکہ چیکس جو ہیں اس کیج سے باہر نکل جاتے ہیں اس لئے کووہ وغیرہ ان کو اٹھا جاتا ہے پچھلی بریڈ میں میرا ایک چیکس اسی طرح کووے نے اٹھا لیا تھا اب ہم دوسری جو بریڈ ہے اس کی دوسرے کیج میں شیفٹ کریں گے اسی بریڈ کو تقریبا ہم کچھ دیر بعد اس کو ہم دوسرے کیج میں شیفٹ کریں گے یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے یہ چیکس مٹی کے اندر نظر بھی نہیں آتے اور بعض اوقات باہر نکل جاتے ہیں اسی کیج میں یہ دیکھیں ایک چیکس باہر نکل چکا ہے یہ دیکھیں سامنے آپ کو نظر آ رہا ہے ابھی میں پکڑ کے آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ باہر نکل چکا تھا اسی کیج میں سے بلکل چھوٹا چیکس ہے اور یہ دیکھیں یہ فیمیل کاٹنے کے لیے یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے کافی چھوٹا چیکس اور ایکٹیو چیکس ہے میں ابھی اس کو اسی چھوٹے سراغ سے اندر ڈالوں گا یہ دیکھیں یہ چلا گیا اور میں اس کو انٹ وگرس بھی بند کر دوں گا یہ دیکھیں یہ اسی سراغ میں سے باہر آ جاتے ہیں اب میں آپ کو یہ دیکھیں یہ کس طرح کاٹ رہی ہے میں نے بچہ پکڑنے کوشش کی تھی یہ بلکل پکڑنے دیتی فیمیل اور پچھلی بریڈ میں تو اس نے سارے ہی چیکس جو ہیں بچا لیے تھے بعض اوقات اس طرح ہوتا ہے کچھ فیمیلز ہوتی ہیں وہ جو چیکس ہوتے ہیں وہ پکڑنے دیتی ہیں یہ دیکھیں یہ کافی کیئر کرتی ہے اس فیمیل یہ اگر ہاتھ اس کے اندر ڈالا جائے کیج کے اندر جو کاٹنا شروع کر دیتی ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے ایکٹیو جیکس ہیں یہ میل دیکھیں آپ ایرانی نسل کا ہے اور فیمیل دکھنی نسل کی ہے بہت ہی اچھی میرے پاس بریڈ کرتے ہیں آپ سب سے اچھے بریڈر پر آ رہے ہیں میں اب میں تقریباً دو سے تین گھنٹے بعد اس کو اس کیج سے نکال لوں گا کیونکہ اس کیج میں چوہ وغیرہ بھی گھس سکتا ہے اگر چوہ کو اس گیا تو ایک بار جو تقریباً دو سال ہو گئے ہیں اس بات کو چوہ اس کیج میں گھس گیا تھا اور تقریباً تین جو چیکس ہیں وہ اس نے مار ڈالے تھے کافی زخمی کر دیئے تھے اس لیے اب میں ان کو دوسرے کیج میں ڈالوں گا اس میں میں آپ کے ساتھ ویڈیو بھی شیئر کروں گا یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے اب اگلی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ ان کو دیمک کون سے کھلے جاتی ہے میں ان کو کون سے دیمک کھلاتا ہوں اور تھوڑی سی مصروفیات تھی اس لیے میں ان کے کیڑے وغیرہ نہیں بنا پایا کیڑے میں ان کو بنا کے کھلاتا ہوں اکثر اب میں ان کو دیمک کھلاؤں گا دیمک اگلی ویڈیو میں میں آپ کو دیمک کھلا کے دکھاتا ہوں کہ کون سے دیمک ہوتی ہے اور کس طرح اس کو کھلاتے ہیں یہ دیکھیں ایک ہمارے پاس دوسرا پیر بھی ہے اس نے تقریباً ایک ایگز لے کیا ہوا ہے وہ بھی میں آپ کے ساتھ ویڈیو شیئر کروں گا کچھ دن بعد کیونکہ وہ ایگز لے کر رہی ہے فی میل چون ہی وہ ایگز لے کر لے گی چار سے پانچ ایگز پیر میں آپ کو اس کے ویڈیو بنا کے دکھاؤں گا دوستو اگر میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو میری ویڈیو کو لائک کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ والے بیل آئیکان کو لازمی پریس کریں تاکہ میں جو بھی ویڈیو اپلوڈ کروں گا آپ کے پاس نوٹفکیشن کے ذریعے پہنچ جائے اس سے پہلے بھی میری کافی ویڈیو میرے چینل پر تیتر کی موجود ہیں اور ہر بریٹ کی ویڈیو موجود ہے آپ وزٹ کر کے وہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں دوستو دعاوں میں یاد رکھئے گا اپنا خیار رکھئے گا اللہ حافظ